آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے شورف کلاسز آج میں ایم اے سیمیسٹر ون کے سبجیکٹ کوٹ سی سی تری جو ہے کنٹیمپوری ورلڈ اس سے کافی مہتوپورن وشہ راستر سنگ کی اپلبدیاں ایوم سفلتہ لکھر حاضر ہوا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں پرطم وشوید کے پسچات پیریس سانتی سمیلن میں شانتی ایوم سدبھاونا کی اس تھاپنا کے اددیش سے راستر سنگ کی اس تھاپنا کی گئی تھی اس سمیں وشو گمبیر سمسیاؤں سے جوج رہا تھا ایک دیش دوسرے دیش کو سندہ کی درشتی سے دیکھ رہے تھے اور ایسی پریشتی میں راستر سنگ کو اگنی پرکشا سے گزرنا تھا راستر سنگ نے اپنا سنچپت جیون میں انتر راستری شانتی ایوم سرکشا سے سمبندت چالیس ویوادوں پر وچار ومرش کیا وشو کے پرتیک چھتر سے ویواد راستر سنگ کے سمکش پرستت کیے گئے ان ویوادوں میں سے کچھ سادھرن گلت فہمی کے تھے تو کچھ ویواد سیما سے سمبندت تھے کچھ سندھیوں کے ادھکاروں سے سمبندت تھے اور شیش شینک سنگھرش کے تھے ان سارے ویوادوں کے سمادھان کے لیے راستر سنگ کو پرباوشالی دیشوں کا سامنا کرنا پڑا اس کے باوجود راستر سنگ کی اپلبدیاں کافی مہتوپورن ہیں راستر سنگ کی ستھاپنا کا مکہ ادھدیش انتر راستری شانتی اور سرکشا کی ستھائی ویواستہ کرنا تھا پرنتو ورسائے سندھی کے دوارہ اسے کئی پرشاشر کیے کاری بھی سوپے گئے پہلا راستر سنگ کی اپلبدیاں کا آقلن ہم سرپرتم شانتی ستھاپن کے کاریوں سے کرتے ہیں جو نمنے لکھت ہیں پہلا البانیا کا سیبا ویواد البانیا یوگوسلاویا اور یونان کے پشچم میں ستھت ہے یوگوسلاویا اور یونان آپس میں البانیا کا بٹوارہ کر لینا چاہتے تھے پرنتو راستر سنگ دوارہ البانیا کو ایک سوتنتر راجی کے روپ میں مانتہ مل چکی تھی 1921 میں یوگوسلاویا کے کچھ ششستر سینکوں نے البانیا پر آکرمن کر دیا برٹین کے پردھان منتری لارڈ جارج نے راستر سنگ کو سوچت کر دیا کہ البانیا پر آکرمن سے انتر راستر اس طرف میں شانتی میں بادہ اوتپن ہونے کی آشنکہ ہے انہوں نے یا بھی آگرہ کیا کی سولہ بھی دھارہ کے انترگت یوگوسلاویا کے ورد کیا کیا کاروائی کی جا سکتی ہے یا انتم چیتاونی تھی اس پر یوگوسلاویا کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا اور اس نے اپنی گلتی سوکارتے ہوئے اپنی سیناؤں کو البانیا سے ہٹا لیا اس طرح راستر سنگ دوارہ البانیا کا سیما نردھارت کر دی گئی دوسرا ہے میمل ویواد ورسائے سندھی کے پرو میمل جنمنی کے آ چھتر تھا جسے سندھی کے دوارہ جرمنی سے پرثک کر دیا گیا تھا میتر راستو کا وچار تھا کہ میمل کو ڈینجنگ کی شرینی میں رکھ دیا جائے پر پولنڈ اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا لتوانیا بھی اس پردیش پر اپنا قبضہ کرنا چاہتا تھا انیس سو تئیس میں لتوانیا کی فوج میمل میں پرویش کر وہاں اپنی ایک آستائی سرکار کی اس تھاپنا کی اس سے سمسیا کافی گمبیر ہو گئی اور یہ سمسیا راستو کی کانسل کے پاس گئی کانسل نے معاملے کی جانچ کر میمل واسیوں کی ستنترتہ تتھا میمل بندرگاہ پر شاشن کے لیے ایک انتر راستیہ بورڈ کی اس تھاپنا کرنے کا فیصلہ سنایا حالانکہ پولینڈ کی طرف سے اس کا ویروت کیا گیا لیکن کانسل کا فیصلہ ہی ماننے ہوا تیسرا ہے موصول ویواد یہ ویواد ہنگری اور رومانیا سے سمبندت تھا پیریس سانتی سمجھوتے دورہ ٹرانسل وانیا اور ونات نامک ہنگری کے پردیش رومانیا کو پردان کیے گئے ان پردیشوں میں رہنے والے ہنگری واسی سویکچہ سے ان پردیشوں کو چھوڑ کر ہنگری میں بسنا چاہتے تھے کنتو ان پردیشوں میں ان کی کافی سمپتی تھی اس پرشن کو لے کر ویواد اٹھ کھڑا ہوا کنتو راسترنگ کے پریاد سے دونوں دیشوں کے بیچ سمجھوتا ہو گیا اس طرح راسترنگ اس ویواد کو سلجھانے میں بھی سفل رہا چوتھا برٹین اور فرانس کے بیچ ٹیونیش اور مورکو کی راستیتہ سے سمبندت ویواد انیس سو اکیس بھائیس میں برٹین تتھا فرانس کے بیچ ٹیونیشیا تتھا مورکو کے ناغریکوں کی راستیتہ کو لے کر ویواد اٹھ کھڑا ہوا برٹین نے راسترنگ کے کانسل کے سمکش اس پرشن کو پرستت کیا فرانس نے اسے اپنا گھریلیو ماملہ بتا کر اس پرستاؤں کا ویروت کیا تتپشات یا ویواد ستھائی نیالے کو سپرد کیا گیا نیالے نے گھریلیو چھترہ دکار کے فرانسیسی دعوے کو اسوکار کر دیا یا راسترنگ کی بھابنہ کی ویجائے تھی کیونکہ اس ویواد کو دونوں دیشوں نے پارس پر ایک سمجھوتے کے دوارا حل کر لیا اب ہم اس کے دوسرے پارٹ کو دیکھیں گے راسترنگ کے پرشاش کیے کاریوں کے چھتر میں اپلبدی راسترنگ کی اپلبدی جس طرح انتراشتی چھتر میں شانتی ستھاپنا کرنے کے چھتر میں رہی اسی طرح پرشاشنک چھتر میں بھی رہی ان کی اپلبدیاں نے ملے لکھت ہے پہلا سار گھاٹی کا پرشاشن سار گھاٹی لگ بھگ دو ہزار ورگ مل کا کوئلے کی کھانوں سے سمپن ایک ویوسائق چھتر تھا جس کا لگ بھگ آٹھ لاکھ سے ادھک آبادی جرمن لوگوں کی تھی پیریس سانتی سمجھلن میں فرانس نے یا مانگ کی تھی کس پردیش پر اس کا عدیپتی ہونا چاہیے پرنٹو لارڈ جاج تتھا ویلسن کے ویروت کے کارن فرانس کی یا مانگ سوکار نہیں کی گئی ورسائے سوندھی دوارہ اس پردیش پر پندرہ ورش تک راستنگ کا شاشن قائم ہوا اور پندرہ ورش کے پسچات سار کی جنتہ اس بات کا نرنے کرے گی کہ یہ پردیش جرمنی فرانس اتھوہ راستنگ کے شاشن میں چلے 1935 میں ورسائے سندھی کی شرط کے انسار سار کے پرشاشن کا ستھائی نرنے جنمت سنگرہ کے آدھار پر کیا جانا تھا جون 15 1935 کو نسپکش نرواچن آئےوں کی دیکھ ریکھ میں جنمت سنگرہ کی تیاری آرام ہوئی اس جنمت میں 98 پرتیشت متداتاؤں نے بھاگ لیا جس میں 90 پرتیشت ووٹ سار کو جرمنی میں ملانے کے پکش میں پڑے اس متسنگرہ کے آدھار پر راستنگ نے سار کا شاشن جرمنی کو سواپ دیا دوسرا ہے ڈیجنگ کا پرشاشن سار پردیش کی بھاتی ڈیجنگ بھی جرمنی کا ہی ایک نگر تھا ورسائے سندھی کے دوارہ ڈیجنگ کو ایک سوطنتر نگر گھوشت کر دیا گیا تتھا اس کے آرثیق اور ویدیشک ماملوں کا پربند پولینڈ کو سوپا گیا تتھا شاشن پربند کا اتردائیت وراز سنگ کے پاس سرکشت تھا راز سنگ دوارہ ایک اچھا یکت کی اس ویبستہ کی گئی اس میں ید پی ڈیجنگ واشیوں کو سوائتہ پراب تھی لیکن آرثیق ویبستہ اور ویدیشک سنبند پر پولینڈ کا ادھکار تھا ڈیجنگ اور پولینڈ کے سنبند میں سنبند کبھی بھی اچھے نہیں رہے یا ڈیجنگ کا ماملہ راز سنگ کے لئے کافی بھی واد پون رہا پرنتو راز سنگ کے کارن پردیش میں شانتی بنی رہی تیسرا ہے ہمارا علپ سنگھوں سے سنبندت راز سنگ نے علپ سنگھوں کے ہیتوں کی رکشہ ہیتوں بھی کئی مہتوپونڈ سفلتا ہے ارجیت کی جو نمی لکھت ہے راز سنگ کا مہتوپونڈ کار بھاشائی ایوام راز سنگھوں کے ہیتوں سے سنبندت تھا پرتم وشوید کے پورو یوروپ کے جن راجیوں میں بھاشائی تتھا راز سنگھوں کی سنگھیاں ادھک تھی جن میں پانچ پرمک تھے روس جرمنی آسٹریہ ہنگری تتھا ترکی ان راجیوں نے اپنے اپنے الپسنگھوں کے پرتی بلپوروک اکتہ ستھاپیت کرنے کی نیتی اپنائی جس سے بہمت ورگوں کے دھرم تتھا سنسکرتی بھاشا اپنانے کے لئے دباؤ ڈالے گئے لیکن جس طرح سے بلپوروک اکتہ ستھاپیت کرنے کے کارے کیے گئے اس میں انہیں سفلتا نہیں ملی الپسنگھوں کو جتنا دبایا گیا وہ اپنی بھاشا اور سنسکرتی کی رکھشا کے لئے اتنا ہی ادھک کٹیبد ہو گئے اس ادھےش سے راتسنگھ نے الپسنگھوں کے ہیتوں کی رکھشا کے لئے الپسنگھ اک ویبھاک کا گٹھن کیا یا ویبھاک کسی بھی سمسیہ سے سمبندیت آویدن کی جانچ کر کے اس پر یتوچت کارے کرتا تھا ساتھ ہی راتسنگھ نے الپسنگھوں کے پرشن پر سرکار کو دوشی پاتے تھے تو وہ اسے اپنے سطر پر سلجھانے کا پریاس کرتے تھے اور یدی اپروک سوانسیا تب بھی حل نہیں ہوتی تھی تو راتسنگھ اس معاملے کو انترہ راستری نائلہ میں بھیج دیتے تھے اس کے اطرق راتسنگھ نے بودھک سہیوک کے چھتر میں بھی کئی کارے کیے اس پرکار اپروک سفلتائیں بھی ارجیت کی پرنتو اسے سکتشالی سنسطہ کے روپ میں ستھاپت نہیں کیے جانے کے کارن ہی اس کا وکٹن بیس ورشوں میں ہو گیا پرنتو پھر بھی اس کی سفلتائیں پر درشتی ڈالے تو ہم پاتے ہیں کہ اس کی سفلتائیں اب بھدپورو رہی کیونکہ اس پریستی میں اس کا کاری اتینت ہی سراہنی مانا جاتا ہے تتہوہ اتیحاس کے پرسٹوں میں اچھی سمرتیوں کے روپ میں انکت ہے تو اس پرکار سے آج کا ہمارا وشہ یہیں سماپت ہوتا ہے دھنی بات